جہن ساتھیوں دوستو اتر پردیس میں اس سمیں جو لگاتا نویس کے آنکڑے ہیں وہ آسمان چھوٹتے جا رہے ہیں لگ بگ تران میں لاکھ لوگوں کو روزگار کے افسر دیے جائیں گے اور یہ جو روزگار رہے گا نا یہ فیکٹری چھیتر میں زیادہ رہے گا یعنی کی پرائیویٹ طور پر جیدہ روزگار کے افسر مہیا کرائے جائیں گے تو گلوول انویسٹر سمیٹ کا سماپن ہو چکا ہے اتر پردیس میں جس میں تیتیس لاکھ پچاس ہزار کروڑ کا جو نویس ہے وہ کرنے کا جو پورا پلان ہے وہ بنایا ہے اور کچھ جاپانی ہوتل ہیں وہ بھی یہاں پہ کھلنے والے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو سہر ہے نا کون کون سے سہر جن میں جاپانی ہوتل کھلیں گے تو میں ابھی ایک سیکنڈ آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں ان سہروں میں تیس سے زیادہ جاپانی ہوتل کھلنے والے ہیں جس میں دو لاکھ اٹھارہ ہزار باسٹھ کروڑ روپے کا نویس ہوگا دو سو اکیاسی پروجیکٹ ہے اور بچوں کو جو جوب ملے گی وہ ون پوائنٹ زیرو فائیو لیکس بچوں کو جوب ملے گی دوسرا یہ جو نویس ہوگا یہ ہوگا انیس لاکھ مطلب ایک لاکھ شیانوے ہزار ایک لاکھ شیانوے ہزار دو سو اکسٹھ روپے کا جس میں سات سو بیاسی پروجیکٹ ہوں گے اور لگ بگ سولہ پوائنٹ تین لاکھ سولہ دسملہ تین لاکھ لوگوں کو روزگار کے امسر ملیں گے دوسرا آپ لوگ یہاں ایک چیز اور نوٹس کریں گے یہاں آپ لوگ دیکھئے سیکنڈ رکھئے میں دکھاتا ہوں آپ کو پہلے میں اسے تھوڑا سی ریز کر دیتا ہوں یہاں سے جتنا میں نے لکھا ہے دیکھئے اب یہاں پہ آپ لوگ اپنی نظر بنا کے رکھئے یہ جو یہاں دیا ہوا ہے آگرہ لکھنو گورکپور اور وارانسی یہاں پر نویس کے زیادہ چانس بنیں گے ہے نا چار جگہ ہیں نا آگرہ لکھنو گورکپور وارانسی اور یہاں بھی بتایا کہ یہاں نویس ہوگا تو اتنے یہاں نویس ہوگا تو اتنے لوگوں کو روزگار یہاں اتنے اور یہاں اتنے یہاں ہے تیرہ لاکھ سوری ایک لاکھ سینتیس ہزار دو سو چوالیس کروڑ روپے کا نویس اور چار سو چونتیس پروجیکٹ ہوں گے جس میں ایک دسملہ تین پانچ لوگوں کو روزگار ملے گی لاکھ لوگوں کو اور یہاں ایک لاکھ اکتر ہزار پانسو چونسٹھ کروڑ روپے کا نویس ہوگا جس میں تین سو اٹھائیس پانچ لوگوں کو روزگار ملے گی اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یوپی کے سبھی یوپی کے سبھی سیونٹی فائیو یعنی کی پچھتر جلوں کو روزگار ملے گا وہاں جو پچھتر جلے ہیں اس میں یوپی کے پچھتر جلوں میں نویس کی جو آنکڑے ہیں وہ بڑھیں گے نویس ہوگا یہاں پہ دیکھئے سبھی پچھتر جلوں میں ہوگا نویس پردیس میں ہونے والا ہر نویس نہیں کیول ترکشت ہوگا بلکہ نویسک کے لیے فلائی پھلدائی بنانے میں راجے سرکار اپنی پولیسی کے تحت بھرپور مدد کرے گی یوپی گلوول انیویسٹر سمیٹ کے مادیم سے تیتیس لاک پچھتر جلوں میں نویس کی پرستہ پر جو راجی ہے سہمتی ہے وہ بن گئی ہے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سبھی پچھتر جنپد میں نویس ہونے جا رہا ہے تو دیکھیں یوگی عدیتنات جی نے کیا کہا جرہا یہاں پہ سنی ہے یہ والا پوائنٹ تیتیس لاک پچاس ہزار کروڑ روپے تیتیس لاک پچاس ہزار کروڑ روپے کے نویس کے پریوزن جو ہے وہ ملے ہیں اس نویس کے مادیم سے یوپی کے تیرانمی لاکھ جو یوبائے ہیں ان کو جوب ملے گی اکیلے نو لاکھ چوون ہزار چار سو بانوے کروڑ روپے کے پروزن پوروانچر اور چار لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو چوہتر کروڑ روپے کے نویس کا پرشتہ بندل کھنڈ کو ملا ہے یوپی کے سی ایم یوگی عدیتنات نے یہ جانکاری ساجہ کی ہے اس کے ساتھ میں آپ لوگ تھوڑا سا اور نیچے یادی اس میں چلیں گے تو نیچے کیا ہے نیچے فلمی سماج یعنی جو فلمی سماج ہے اس کا آئینہ ہے سی ایم یوگی کا ہمیشہ صحیح یوگ ملا یوپی کا سنگل ونڈو کیلرینس بہتر ہے اوٹی ٹی کے لیے یوپی سرکار نے اس اب سیڈی دی یوپی میں کوئی بھی آ کر فلم بنا سکتا ہے مدھور بندہ کر فلم ڈائریکٹر یوپی میں نیویس کے لیے فلم انڈرسٹری کی پرستہ ملے ہیں گوہ سے زیادہ کاسی اور مطرہ سے ٹیوریزم رہا ہے یوپی میں اس سمیں اسی سے سو فلموں کی سوٹنگ چل رہی ہے روی گسن بی جے پی سانسد اور ایکٹر تو یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ لوگ کے لیے لگ بھگ بتایا جا رہا ہے کہ 93 لاکھ جو یوہ ہیں ان کو جوب سے جڑا جائے گا پرائیویٹ طور پر سرکاری طور پر یہاں پر کوئی انفرمیشن آپ کے لیے نہیں ڈالی گئی ہے دیکھیں تین دیویسیے یوپی گلوول انویسٹر سمیٹ 2023 کا سنڈے کو سما پن ہو گیا اس دوران راستپتی دروپتی مرمور پہنچی انہوں نے کہا کہ یوپی ایک جلا ایک اتباد کے لیے نیویسکوں کے لیے آکرشن کا کندر بن گیا ہے پردیس کا لگو اور سیماند ادھیوگ دیس کے آرثی کے بھی کاس میں ہے بھومی کا نبھائے گا یہ سمیٹ سبھی کے لیے مائن رکھتی ہے صحیح مائن رکھتی ہے نیویسکوں کا محکم کہا جا سکتا ہے بڑی اپ ڈیٹ گروت انجن کا بنا اتر پردیش دروپتی مرمور نے کہا کہ اس طرح کے آئیجن سے یوپی ایک نئی پہچان بنانے میں سکچم ہے آرت ویستہ میں بھی یوپی کا سب سے بڑا یوگدان رہا ہے کسان ہمارا آنا داتا ہے یوپی بھارت کی گروت انجن کی بھومی کا نبھانے میں سکچم رہا گروپ دی مرمور نے کہا جی اکیس ائرپورٹ ہوں گے کیندریہ ناغریک اڈین منتری جوتیرہ دیت شندیا نے کہا کہ دس نئے ائرپورٹ بن رہے ہیں کتنے دس نئے دو ائرپورٹ کے لیے جمین دیکھنے کا کام شروع ہو گیا ہے آنے والے اس سمیں میں اتر پردیس اکیس ائرپورٹ بننے والا پہلا سٹیٹ ہو جائے گا سولہ گھرہلو اور پانچ انترہ سٹی ائرپورٹ اتر پردیس میں ہونے والے ہیں تو بڑی اپڈیٹ بھائی جاپان کی ہوتل منیجمنٹ انٹریشنل کمپنی یوپی میں تیس نئے ہوتل کھولے گی جاپان کی کمپنی جو ہے یہ آگرہ عویدیہ ورانسی سہی تیس سہروں میں جو ہے کھولے جائیں گے بہتر سو کروڑ روپے کا کتنا بہتر سو کروڑ روپے کا نویش سمجھوتا ہوا ہے تیس ہجار کھیل کے میدان بنیں گے بہت بڑی ہے تیس ہجار کھیل کے میدان ورانسی میں تین سو پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے ایک انٹرنیشنل اسٹیڈیم بھی یہاں پہ بننے والا ہے تو یوپی میں پرائیویٹ طور پہ پرائیویٹ جگہوں پہ آپ لوگوں کو لگوگ 33 لاکھ لوگوں کو روزگار جو ہے وہ دیا جا رہا ہے تو یہ آنے والے سمیں کے لیے دوستو بڑی جو بات ہے وہ کہی جا سکتی ہے کہ 93 لاکھ اپنے آپے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک نا پرائیویٹ ہی دیکھ لینا بھائی اگر سرکاری نہ مل رہی ہو تو ہے نا سرکاری نہ مل رہی ہو تو اپنی ڈگری ڈپلوما کے حساب سے کیا ڈگری آپ کے پاس میں ہے کیا ڈپلوما آپ لوگ لیے ہوئے ہیں اس کے حساب سے آپ لوگ اپنا پرائیویٹ جو بھی تلاس کر سکتے ہیں تو یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ لوگ کو دیا ہے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا یوٹیوب چینل کو سسکرائب بھی کر لیجئے گا تھینکیو بابائے اسی طرح کی ویڈیو آگے بھی آپ لوگ کو ملتی رہیں گی